قیامت آباد اور روشن راہ دو آدی قبولیت دا سب تون وڈا ذریعہ سلوات با آوازِ بلد اجازت میں بات شروع کنا سن مضمون تے میں کل ہو کا حکوم تھی گئے تے بس وہی توا کس لو میں دے ہیں بیرِ علم بیرِ علم دی جانگ بیرِ علم دی جانگ جڑے تھیے وہ تو تھیے نا بھائی جان جن نے دینا جن نے دینا تے بندہ کوئی سوچ سکتے بندہ جن تے بلا جن نلکی میں جانگ تھی ایک کتاب جی ہے یا مسئلہ میں اپنا نال چاچا ہوا بھائی شرافت باز راکٹ بڑھائی بڑھے یا کچھ اندہ پیو بنا گئے تے کو جو ایک گھن ڈھیو دے تا آج ہی تھل دی ازاداری ہے چھ ہی پہلے منٹے چھ ڈو علم دے درمیان بار میں دی حکومت غازی دے پہرے تلوں میں تو کوئی حوالہ دے وہاں چاہدھا کہ بیرِ علم دی رویت نہ مائے بنائیے تے نام دے پیو بنائیے بیرِ علم دی رویت صحبے ریاض القدس لکھیے تے صحبے ریاض القدس رہ دے کہ میں بیرِ علم میں بھی اپنی طرفونی پہ لکھ دا میں کوئی رویت صحبے کانز تو ملیے تے میں بادوچ لکھیے صحبے کانز بھی آ دے کہ بیرِ علم میں اپنی طرفونی پہ لکھ دا میں کوئی رویت حضیفہ یمانی تو ملیے تے میں لکھیے حضیفہ حضر میں کجسیہ کہیں نہیں کھوہچ علی جن مرندہ ودہا میں اتوڑے ہدا کروں ہر ہتھ بلند ہوئے حیدری سلامت رہو بسم اللہ مولا سلامت رہے لکھ جوانیان بیڑی بیر بات مولا سلامت رہے اے بسم اللہ جوانیان میں نوکارا ایکو آدھنہ بھائی جان مضمون دی صند ایکو آدھنہ مضمون دی صند باقی جرا عراق دا زوار بیٹھے وہ گواہی دے سکدے کہ سلمان فارسی دنال بیر علم دا راوی ستا ہویا ہے اور حدیث اکی سادا راوی بھی اُتھا ہی ستا ہویا ہے مدائن دے ویچ راوی دست لی تم اچھا ہونڈا سانے چاندہ کہ اے بیر علم دے خوہ جن نے دہا چوپ جو گھر گئے جن خوہ بنے دیں جن خوہ بنے دیں بھلا تو سوچتا سکتے جن نے دا جو کئے نہا بھلا بنایا کئے جن نے کو ملیا کرنا ہوں سے کئے نے کو گیفٹ کینی کیتا کھو ایوے کئی کھاٹتے والا ہی کو ڈیک انڈی تا تینا ہا جن نے دہا چلو سرح کی دلاوز ہے جو جن نے دا نا ہا تا والا کن ہے دا ہا ایتا سمات گئے ہوئے نا اگر جن نے دا نا ہا تا والا کن ہے دا ہا جنہ دا نا ہای تا والا کن ہے دا ہای پھر کن ہے دا ہا اے حضرت نوح علیہ السلام دے پوترے کھو بنایا پہلے بیر علمتوں کو تاریخ سنونا مچا کہ حضرت نوح علیہ السلام دے پوترے حضرت نوح علیہ السلام دے ترائے پوترے ہیں تھی چندہ سالے انسانی ٹوریے جیڑا پوترہا اندھا نا ہا ار فخشد ایک نوح دے کے رہے پوتر دا پوترہ اے حضرت نوح دا وڈا پوترہ سام اے اندھا پوترہ اے اندھا پوترہ ہی کھو کٹ کرجا دے بڑھائیس او موزے دنائے کسی بے ارزا کن نوح دے دورے اے کھو کھٹ تے باہر نکتن پسینہ پونجین دے کریانتے شمراز جن دے دارے ایک کھو کھا سکی دے یعنی کھو دا پانی اوہیری پیسگے جنہیں کھو بڑھائے نوح دے دورتو گھنتے مصطفیٰ دے دورتا کم از کم لکھ تو زیادہ نبی ترے سو تیرہ رسول تے کئی بادشاہ گزرین نہ کوئی نبی پانی پیسگے نہ کوئی ولی پانی پیسگے نہ کوئی رسول پانی پیسگے اے علاقہ دا راہی ویران تھی گیا محمد مصطفیٰ دی نبوہ دا دورہا مدنی کریم ترائے مہینے دی مسافری کٹتے اپنا تھکا ہویا لشکر مدینے کی دیوے دیان این کھو دے لمحے پاسو و دیان تھے باپے ہوری پردیان ہے کبھو ڈھڑے یا کیا سای میں کو تریح لگی ودیا ہے بزرگین نے لفظ دینا لفظ میں جوڑے سلامت رو سلامت رو بسم اللہ جنہیں بزرگین کو سننی بیٹھے ہوئے چونکہ بزرگ ازادہ رہندہ سے آتا حکوم ہے میں کوئی نو جوانے پہلے بھی آمزبور اللہ تھا سی میں رات ہوئے نو جوانی ہار گئے انہیں اگے سای حکوم بزرگندہ جسا کو بیرِ الہم سناؤ اصلا جسے بزرگان دے جرے مضمونین یا قصیدیں نا اندی عمر درازے ہوئے آدھے اسو کئی وینڈا سا چا یعنی کہ یہ تو آج کال دید گال ہے نا کہ آج کال قصیدیں دے ہوئے ایوارڈی مل دے زاکرین کو یہ مل دے نہ سای حسینی گولڈ میڈل وغیرہ وغیرہ پاکے دے نا دے ہوئے لیکن جائیں کو ہیک دفعہ حسینی گولڈ میڈل جائیں قصیدیں دے ملیے دے ولدے سال ہیک سال دے بعد پڑھے اللہ مومن آدھے اوہو قصیدہ پڑھی وینڈا آدھے ساو سال دا پرانہ حق دا خلیفہ آدھے جے کو خالے کو بڑھاوئے آدھے ہر بندہ دادرے دے ہر بندہ دادرے دے اندہ مقصد ہے بھدرگان دے لفظان دی عمر درازے بھدرگان دے لفظان دی عمر درازے آدھے خلیفہ بھدرگان دے لفظان دے لفظان دے لفظان دے لفظان دے حضور فرمائے تے کو ترے تا مدینہ تیرہاں میلے وہاں کے بچے جیویں تیرہاں میلے میں اکنے نہیں تھی تا جو ٹوڑ ہوئی تا میل میلتے کبرستان بن سکتے ہیں میل میلتے کبرینہ کبرینہ کبرستان یعنی کئی کئی سو بندہ مار پسے کئی کئی سو میرے آقا فرمائے اگر تیرہ میل نہیں بھی کر سکتے تو ایک بھی آ رہی ہے جیڑے پاس مدینہ ترائے میل ہے بچے جی میں نہیں اے ٹھیک ہے پھر ترائے میل ہے نا اے اے ترائے میل سے کیے رہے پاس ترائے میل باندے میرے آقا فرمائے اتو والا مار پہاڑا اتو پھیرتے این سیدھے تے جو آؤں تو مدینہ این تا بانا میں دے تیرہ میل اگر این میں سیدھے لگے جلوں او جی تھا دو جہیں تے کوئلے پین تے این دے آدھ وی چو گزر دے پروں نکی پہاڑی ہے تے اگر امدینہ ہے سمجھ گئو نا بھائی انہیں اے کیسا ہی این پنجھا میلی وارج ہے این آدھ میلی وارج کہنی مولا فرمائے کیوں کیوں یوں کیوں ہی ہولے آقا مولا فرمائے خیر ہے انہیں آکے خیر والے جو خیر ہولے آقا تھا مولا فرمائے وہ کوئی جدہ سیس ہو تھا پتہ لگ سے انہیں آگے سے ایڈو تے ایڈو کوئلے جس دے پین اے بندے کوئلے تھے پین بندے میڈا کا فرمائے کیوں جیڑھا بندہ ونجھے کوئلے تھی انہیں آکے سے نئی آرگفان نامی بادشاہ دا لشکار ہی تے ستر ہزار بندہ ہی تے پانی پیوان چاہتا ایڈو پین تری ہزار بندہ تے ستر ہزار بندہ ماریوس تے پانی ان کو ناڈیتوس بس بہرون جلو ساکو ترے کائن ہی بہرون جلو ساکو ترے کائن ہی حضور فرمائے وہ بادشاہ پاگل ہی جائیں ہیک گلاس دے خاطر ستر ہزار بندہ مرائے کملہ ہاں انہیں آکے سے بادشاہ سیانہ ہاں میڈا کا فرمائے سیانہ ہاں تڑا ہاں اے ستر ہزار بندہ کیوں مرا گئے انہیں آکے سے پانی ماکھی تو مٹھائے دو دو تو سفائے دے میڈا کا فرمائے جننے دے پیودہ نہیں اللہ دی نعمت ہے آرگفان پیوے نہ پیوے محمد پی کے ویسے سلامت رہنے چہرے سلامت رہنے چہرے سلامت رہنے پندال بولے ہائے دری سلام مولا پا وہ سلامت رہے بسم اللہ پورا پندال جواب لے سے ہائے دری بسم اللہ میں نوک کر رہا ہوں آرگفان بسم اللہ آرگفان پیوے نہ پیوے محمد پانی پی کے ویسے میڈا کا فرمائے نخو ناکاتی ما ابراہم من حازل مقام بابا بابا انتہا مانا ہے جیتھ ڈاچی کھڑی ہے میری اتھائی بلہا جو بابا بابا یعنی اگناتے ہی قدمی نہ چاوے بلہا جو ڈاچی بہگی حضور لہ پہ بابا سرکار نے فرمائے کاغذ کلم دواتی چاہ جو بابا بابا انہیں اگر شاہ جنہیں نے خات لکھ دیں میرے آقا آنے نہ جندہ دی رسید بنایئے بابا بابا سمجھو گا لکو ڈاچ بار ہزار بندے سامنے جنہ دی رسید بنا کے سرکار فرمائے او کھو ہے ایک گلاسے ایک جنہتے جیڑھا بندہ ہیک گلاس بھری آوے پیسا پانی بادے چھے تے رسید پہلے تے دو سنگتی کٹھے بیٹھے ہان کٹھے جیڑے ہیک بیدی صلاح دے بغیر قدمی نہ چاہیں دے ہان ہیک دو جھے تو صلاح منگیے اوہاں کے تیڈا روح ہووے تا پانی بھری آوے تے کاغاز چاہ گی نہ بابے ہوری پڑھ دیا نوانگے ہوسلا کا اڈو والا سینطہ کاغاز جیسے ہیں اڈو ہائی دری بہوان جیڑے والے حضور بسم اللہ حضور دہ ایک نوکار گیندہ نام ابو العاس ہے صحابیہ سنگھ ابو العاس ابو العاس بن ربی نوجوان کو نہا دھئی سو سال دب اٹھ رہا کمار جھکی ہوئی ہے وجود کپ کپی ہے اکھیں دی دید گھٹھائی آدھے سنگھ حکوم ڈے میں تمائے ونیا حکوم ڈے میں تمائے ونیا اے اٹھ ہی کھڑے اندھے نال ہے کبھیہ بندہ اٹھ ہی کھڑے اندھے موڑے تے ہاتھ لاتے آدھے ابو العاس بن ربی نا جوان دیکھ سے نا میدان دا وزن کرے سے تو تُن جو ویندہ پائیں آپ ڈے دیکھ آپ ڈے دیکھ قوم جنات نے دیکھتے جنہ ستار ہزار بندہ مویا پہ انہاں رو دیکھ اے تو جنات دی لکھیوئی رسید دیکھتے کملا تھی گئے تو جنات دی لکھیوئی رسید دیکھتے کملا ہو گئے اندھے اکھیں چاک پاتے آدھے این رسید دوں تیڑی دی دے میں اونڈی جنات گھنگی دی اے جنات آپ نے امام میں ڈال میں حسن دی جتی صاف کے دی آئے کیا بات ہے سلام ہے بھائی پورا پنڈال بھولے سے میں بسم اللہ میں اونی سلام مت رو میں اونی دا جنتی آن جنا اپنے امامی نال میں لج پال حسن دی نالائن دی میں مٹی صاف کے دی آئی جنہ تا میں ہونی گھنگی دی آئی لیکن میں چاہ دا حضور دے موہ وچو نکت کیوئی گال زمین تے نہ ڈھاوے مائیں ویندہ بڑھلے کے آکے مائیں ویندہ انہیں آکے ویند دی تے والا پکا ویندی اللہ والا میں لگال اوکھی آئی وہاں گے جے میں جیندہ تا حضور پانی پیسے جے میں جیندہ تا حضور میڈی زندگی رسول دے پانی نال مشروط تھی گئی وہاں گے میں جیندہ تا پانی پیسے مائیں ویندہ مائیں حضور بالٹیوی تیس ایٹوریے سرائے کی دا جملائے تیو کو سمجھو تھوڑی گہ رہی اچھ کہ ویندہ حک پی آہا تے جڑے بیٹھے انڈہ بارہ آزار سارے مو جھے تھی گئے سارے مو جھے تھی گئے حق تا ہوتا رہا کہ بہت رہی تو اوپیا ویندہ حضور فرمائے ویندہ تا اوپ ہے تو حاکو کیا ہے انہاں کے سہیں ایویں سمجھ ساکو نال گی دیوے دے والا فرمائے کیویں او تڑو ایک ارپان دیکار گئے تسا بیٹھے ویندہ پیتے تسا کو کیویں گی دیوے دے انہاں کے سہیں جڑے میں لیں یہ بالٹی سٹنی ہے پانی ہے جو کھڑو کتی سی تے والا جن کو پتہ لگ سی تے جن بہر آسی تے جن پوچھتے تو کاؤ نہیں اے اکسے میں فوجی ہیں جن اکسے کہندہ فوجی ہیں اکسے محمد مصطفہ دا جن اکسے کل ہائیں یا بائے ہن اے اکسے بائے ہن جن تڑی دیکھ سے وہ بائے کیتھ ہیں آپنی جند بچے سے جن اتھائیں گی دیا سے بائے اے بیٹھن تھا ہے یہ میں سمجھو سلام مت رہو بس دے رہو یہ میں سمجھو اسے کوئی چلو اے گال بھائی جانتوں سے سمجھئے ہوں او جہاں جملہ میں کوئی بہبیدائی میں ذہن تے کر جو لازمی پڑھا وہ اوہی تھوڑا ای وکھری نویاد ہے ایک بائے بندیا کے سی اے بڑھڑا جن بارٹی چائی میں دے بڑھڑے کو اوہ نہ ہی دیمنی مولا فرمایا تھا کہہ ہی دیمنی ہے بھائی نال پائی ہے بڑھڑے کو سائی اے دیمنی ہے اوہ نہ دیمنی ہے حضور فرمایا وہ اے بھی بالٹی ہے تو اوہ بھی بالٹی ہے اوہ دیمنی نہ ہی تو اے کیوں دیمنی ہے اے دیمنی ہے تو اوہ کیوں نہ دیمنی ہے اے تا اے بھی بالٹی تو اوہ اوہاں کیا سائیں بالٹی بارٹی دائی فارک ہوں تھے بالٹی بارٹی دائی حضور فرمائے وہ فارق تا دس انہیں یہ کہہ سہیں ایک چھوٹی بالتی ہے جنہیں بڑھڑا چاہیے ہیں وہ وڈی ہے حضور فرمائے چلو اے تو انتہ مسئلہ ہے نا وڈی یا چھوٹی بالتی تیدا کیا مسئلہ ہے وہ کہہ سہیں ایک چھوٹی بالتی ہے اگر موہ تاہی بھری وجہاں فول تھی وجہاں بڑھڑا جوانے والائی چھک گھنے ہاں وہ وڈی بالتی ہے اگر موہ تاہی بھری گئی نا فول تھی گئی بڑھڑے تو چھکی وڈی نہیں بابا میں دادا حضور فرمائے تون آلوان بالتی چھکوا گھنے سے لفظیں دے سریکی لفظیں دے موٹی جوڑ گئے بزرگ بھائی جار سریکی عذاب دے موٹی ہے بسم اللہ سلامت رو وست دے رو بسم اللہ تون آلوان بالتی چھکوا گھنے سے ایمیں بہاں بات تیادے سے ونیا جو پرانے جگدہ جوانے ستھرے گیو کھا دی ودے چھک گھن سے چھی ہی بندے میرے آکا پچھو ٹورین تے بٹھڑا چھی تے کتنی سی دن باکھو تے پہنچیں حضرتہ بولاس بن ربی کو آکھینے ای ہوئی یہ کہیں ترہی کہ ترشی بالٹی مار ایک گلاس بھریج بھوئے وہ ایک گلاس کڑا کڑا جوان پی سی وہ کہے تو کنکو کنکو پلے سے وہ کہے یار چلو تسان جو کھڑے وے ایک گلاس تا حضور جو گئے تو وہ کچھ اترے ہیں انہیں آکے پہلے ہائی ہونے گھاری کہنا پی سوں تو حضور جو گا پانی کہیں طریقے بھارگن کہیں طریقے لتیجہ دیں وہاں ہی پہلے یہ سیدہ بالٹی سٹی ہے تے جن رسی کٹی ہے بالٹی بہر تے جن آدھے ہوئے والا بالٹی نہ سٹا ہے سٹا انتو پہلے سجیو کھبوں دیکھو سہی یہ ستر ہزار بندے میں کل ہی ہیں مارے ستر ہزار تو زیادہ ہی وے تا کھڑے رہو تھوڑے ہی وے تا لگے ونجو ستر ہزار یہ تا ٹوٹال ساتھ تھا نا بھڑڑے والا بندی ہے بالٹی بھڑڑے ایک بندے آکے دادا میں کھڑے میں چاہیے جو لاؤں بھڑڑے دے آکے چاک پاتے تو چاہیے جو لاؤں خالی خالی نہ تتے کچھ جنگ آلے میں شکنجی بڑھا دے وہاں دعا مانگ جو جند بچ گئی ہے جند تو کیا کریں دی وہاں کہ میں ولا سٹیں دا میں ولا سٹیں دا تھل دے آزادہ رو چودہ سو سال تھی گن ملا مسید کنوں گھنٹے مدر سے تے بدر سے کنوں گھنٹے گھار تے جت کوئی ٹکرے آدھے یار صحابی دی شان شیعہ پڑھ دے نہیں اگر کوئی پڑھے تو سننا لے سنو دے نہیں آج این ٹائم شیعہ دی مدلس شیعہ دا زاکر شیعہ دے خرچے تھے میں ایک جملہ آکھا چاہاں دا اے صحابی دی عظمت گواہی مووی دے سے کہ آخر اے شیعہ آلے صحابی دی عظمت سنو دین یا نہیں سنو دین لفظہ آکھا چاہاں انہیں اکرے بڑھڑا جن رکین دا پی بالٹی نہ سٹیں تو سٹے سے انہیں اکر چاک پاتے مصطفیٰ دے نوکر رکھے جن رکین دا پی بالٹی نہیں سٹنی محمد دہوکو میں سٹنی ہے میں جن دا نوکر نہیں میں نبی دا غلامان بھائی جان ہائے دری اٹھے ہوئے ہاتھ ہی گال دی گواہی پہلے دن بھائی جان پورا پنڈال ملے سے ہائے دری سلام مصطفیٰ مولا چاک سلام مصطفیٰ بسم اللہ بسم اللہ میں نوکر رہاں بسم اللہ میں جن دا نوکر نہیں میں محمد دا نوکر رہاں میں بالٹی سٹنی ہے وہاں کہے نوکر اصلاوی یار ہوندے ہیں تو اوبال ہاتھی دی ذرا تو ذرا اوبال ہاتھی پوندائیں یہاں کہ نہیں میں سٹنی ہے باز این بالٹی سٹنیتی ہے اور جن کو غصہ آئے کہ میں ایک مرتبہ چھوڑ دیتے میں کوئی سمجھا ہی کوئی جن نے دوبارہ جا سٹنی ہے این بالٹی کٹتے نا رسی بھوکا آتے پانی بہر ہے ایمیڈیٹیس دیو کونو جن نا کے جن کونو جن نا پہاڑا کونو انہیں کہ اصلاوی ہے جنہا کھڑوں اصلا آپ ہے جن کو جواب کون ہی ہوئے اصلا ہے اصلا جنہا کھڑے ہیں اصلا آپ بھوکا بالٹی کھائیں سٹیے جنہا رسا چاہیے کھڑے بھوکا بالٹی ہوں سٹیے تو اسران کیوں آئے ہوئے اصلا کہ جنازہ چاہونا اصلا او جن ستار ہزار بندری جتے وہ جنہا موے پہن جوان توارے جرازے انتے پھن وہ کہیں نا حالیہ ساڑا میاں ترد داوا دے اچھا یہ مارے ہوئے دھوان یہ پہلے ستار ہزار بندہ ارغفانی لشکار کوئی یہ دھوانے پہلے اندھا کتا یہ جن یہ دھوان مارے پیغمبر اسلام دے ستائی دوستی انہا دے اکھان دے دیدی موگ گئے حضرت ابولاز بن ربی کو موہج پاتے کوئلہ بنے ایک صحابی دے موڑے تو اب آلہا کے نا اندھے میت کو ولیٹتے آدھے نبی کو میرا پیغام جو ہے گھنٹیج میری وادی چھوڑے ہوئے جو بندے مرا انہیں نیستے والا کس طرح تھے نہ مرا ہوئے سارے بھیڑے ہوئے باقی ایک آل نوٹ کرتے ہوئے جو کوئی ولے نہ ولے تو ساں نہیں ولنا انہاں کے تو اساں روڑے ایک نا پانی دی بجائے میت تحریکان دمو وہو حضور روپن آدھن سے روندے جلو ٹردے جلو مت آئی تھا ہی لگے آوین مولا فرمائے کاؤن سنین جن کیا کروں گھر جلو مدینے میری آقا فرمائے میرا یار مر گے میں یار مرات گھر بن کھڑا کیا کرے سے میری آقا فرمائے میں بدلہ گھنسا جلو سنین خدا پچھ سس جلو خدا پچھ سس میری آقا فرمائے محمد مرضی وی اللہ دے اراد دے لوجانہ ہیں آئے 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 خدا جا پچھ سس بسم اللہ خدا پچھ سس میری آقا فرمائے مصطفیٰ مرضی وی اللہ دے اراد دے لوجانہ ہیں میرا دل جڑ گئے جو ہی تھا بدلہ گھننوں انہیں کیسے ہی کہکو بھیجیں دی سرکار فرمائے اینا اینا علیون علی کے تھے علی نیوٹ علی نیوٹ کائنات دی متلکہ کلیہ پاور ہیدری نکت سمٹی ہے پیغمبر اسلام دے سامنے مشرقین واسطے موت احمر آن کھڑے آواز آن دی ہے یا علی پانی گھننہ تے بدلہ گھننہ اے ایمیں بالٹی علی مولا وصول کرتے قدمے تے رکھیے تے ہاتھ باتے نبی دے مقاتب ہو کے تیرے پیر امیر نے ایک جملہ آگے اے جملہ واجب سمجھتے پڑھ دا پیان چونکہ Treatment اللہ باتے اللہ باتے سمجھتے رکھ کے ہاتھ جوٹکے یا رسول اللہ پہلے ست بھیجے ہنوے پہلے ست بھیجے ہنوے ہر میں اکیلہ تے ہکلہ پی آم méھ دا وہ ست بندے تے بندے مرا تے بالٹی خساتے والا ہیں ذرا میکو تا دسو میڈے واسطے کیا حکوم ہے خوہ جو ونیا دعوات اسلام ڈیوان یا سارے مار سٹا یا قائد کرتے گھنڈا ماں یا خوہ دے وچ لگا ونیا انہا دے والا تو نقب بھکا بھکا تے سٹا اوڈ دو تے قدمہ چاڑھا ون علی کو حکوم ڈیوان میں وہ خوہ ٹورتے ترے قدمہ دے وچ گھنڈا ماں کیا بات ہے سلامت رو بھائی جار مولا سلامت رہے آئے دری یا علی مشکل کشا سلامت رو بسم اللہ آکھے تا سلامت رو آکھے تا اوہو خوہو اوہو خوہو اوہو خوہو تردہ لگا وے جیس تیری جتی لتھی رکھیے آکھے تا کھوہ دا گال تیری جتی نل رلہ وان گوجر ایک گال دا سمجھ سے میں ایک سا یونان کروایا بٹھا سرائے کی سمجھ نہیں سکیا جیلے حضور فرمائے نا میرے برشد علیہ آکھے تا کھوہ تردہ وے اتھائی بزرگ جملہ پڑھ دیا کہ سارے بندے علی دا دعویٰ سوڑتے چوب کر گئے جیلے خوہ دا چکار لئی کھڑے جین کو لٹھی کھڑے انہیں ایک بے کو ارکا مارتے آکھے کھڑا آئی تھا یہ تا ڈگریان سوڑے اے مرحب ہو رہے تا بھولیا کھڑے اے وے سے تا پتہ لگ سے دوچھے بندے آکھے ونیا جو پہلے تو سمبالٹی علی گا اللہ اللہ مسئلہ بنایا تھا ونیا جو ہون اگلا جملہ ہوتی خاطر جنات دل دی اکھ نل دے دا بیٹھے کہ علی لاجپال ٹوریے ستارہاں قدمتے نبی سارے گئے علی لاجپال کو نبی نے سارے گئے دے یا علی جیس ہیں واللہ علی مولا واللہ سنی نوکر حاضر غلام حاضر حکم نہیں ونجنا حضور فرمائے ونجنا ہے ونجنا ہے پہلے مرشد علی نے عرض گئے دے سنی ونڈنائیت والا ویندہ تھا پیا ہم سڑھا کیوں ہوئی حضور فرمائے میں آدھ دیلا پہلے گیا ہائی ابولاز میں ربی ہون پیا ویندیں توں او اکیلا نہ ہی گیا تو ہی کل ہانا وین میری عدالت متاثر تھی دیے ٹھیک ہے یا رسول اللہ حکم جو ہزار دو ہزار پانچ آٹھ ہزار بندہ کتنے بندے گھنے مجھا حضور مسکراتے فرمائے یا علی پانچ آٹھ ہزار بندے دیتے کو ضرورت نہیں لڑان وست تو آپ ہی کافی ہیں انسوہتے نواکف جیہ بندے میں تا کھو نل بھی بس اوہے گدھی ونجرے کھو ڈی ٹھی ودھے اوہے گھن ونجرے کھو تے کو کھو ڈکھا سلام مطلب اوہے گھن ونجرے کھو بنجرے علی کو کھو ڈکھاؤ انہیں یہ کیسے کھو کیا رہی کہا اوہے رکھے کہا نہیں سریاں کھرا اندھے کھب بے پاس ہوئے ای ولو تو اوہ کھو ہے نہیں جاؤ علی دنال علی مولا دنال پہنچیں سمجھے یہ تھوڑا مضمون چھوڑے تے آہ دن ای ہوئی سہیں ای ہوئی میرے مولا بالٹی سٹی ہے جن رس ہی کارتے بالٹی بہر ہیک دفعہ اوہ بالٹی بہر نے دہائی لجی مرتبہ حملہ آوارتی تھا میرے مولا بالٹی ہے انہیں کہے ان کیا کریں دیں مولا فرمایا انہیں کہ ولا سٹیں دیں تھا ہیک نہ ہیک بندہ مر سے مرے جیڑا اے نہ سمجھے ساتھ دے ساتھ وال جلسوں مولا فرمایا میں تو آرے نالا جن دیکھوں تا سہی جن دی شکل کی میں ہے سہی بد شکل آئے مولا فرمایا تُسرا دیکھو جو ماں کی میں لڑتا بچے جیویں نہیں تیری جنگ کہیں بھئی جاتے دیکھ گھنسوں اتھا آپنی جنگی نہ دکھا میرے مولا فرمایا نہیں میرے مولا دو جی مرتبہ بالٹی سٹی ہے یا اوے پڑھا تھل دے ازادار این رنگ ج محبت مودہ تنا بیٹھے سنو دے جملہ میں تو آرے کو اوے پیار نال اوے محبت نال اوے سنونا کرتے تو آرے کو سنونا جی میں پیار محبت سنویں رنگ جل دے ازادار سنو دے بیٹھے وے ورنہ میں کوئی رحیم یار خانتی ارمان لگ سے کہ تھل دے ازادار این ہو جیا سنونا سنوئے تو میں جملہ اوے نہیں پار سگیا لہٰذا میں چاندہ کہ میں آپ ارمانی نہ رہا آپ نے دل دی حسرت مٹا وردی خاطر جملہ تو کو سنوئے دے پیار اوہی محبت ہے جی میں سنو دے بیٹھے وے میں کہے علی مولا بالٹی پہلے سٹی ہے جن کٹتے واپس نہیں تھی ہے میرے پیر امیر نے دوبارہ بالٹی سٹی ہے جن بالٹی کٹ کھوہج بھکا کے بہر آمدہ ارادہ کی تے مگر جن کو اے پتہ نہ ہی کھوہ دے بہروں خدا دی تقدیر تبدیر تہی کری ہے کیا بات ہے بھائی جن سلامت رہو بھائی جن مولا سلامت رکھے کیا بات ہے آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق پورا پنڈال بولے ہائے دری سلامت رہو بسم اللہ بسم اللہ جن کو اے پتہ نہ ہی کھوہ دے بہروں خدا دی تقدیر تبدیل ایمہ جن بہر لگائے چی اوہے ہن ہک نمہا وہ جرا باتیں چاہتا ہے جرا پہلے لفظیں تو سنتے بیٹھے ہوئے یا کوئی مضمون ہے جرا توہ کنہ پیاندہ ہوئے کہ بھائی چی اوہے ہن ہک ایک بھی ہے پرانے بندے کن پوچھے اس پہ تسنا اوہے نہیں جیاس ہی جیسے پہلے آئے ہوئے دوسرہ اوہے ہی ہوئے نا جی آجی آسیں اوہے ہیں وہ کہے میں توہ کو روکا نہ ہی روکیا ہوئے وہ کہے میں جو روکیا دوسرہ آ کیوں گی ہوئے انہیں کہے یا رسا آئے جو ہیں ایساں تے کو کیا کھڑے آدھے ہیں ایساں تے کو کیا آکھے وہ کہے اوہے ایک آنے وہ کہے کوئی پجھاں میلتے کھڑے یہی ہو جنہ کھڑے آپ پہ یا اوہے پڑھا جو میں باپ ہے اور یہ جملہ اتھا ہی پڑھ دے ہاں اوہے اوہے اور ایک لفظ میں پوری ہار مجلس سے پڑھ دا کہ اے جملہ انہوں نے نیٹ تے کیا نہیں کھڑا تے آج میرا دل پہ کرنے دیکھیں تو اوہے جملہ سنا مجلس نے نیٹ تے بھی کو نکڑا بہتر اگر تو سنی بیٹھیں ناوہ جوان جرے صرف ویڈیو دے دیں بھائی جان انہیں کر لو اے جملہ نہیں آکھو تو سنا مچا اوہے اوہے ہوں ریاستی سرے کی ہے اے ایوہے جن بہار ہے جن بہار ہے اوہ فرمے دیان جن علی دے پیر ڈیٹھیں س تے انہیں دے چہرے جن علی دے قدم ڈیٹھن تے انہیں دے چہرے دیکھ 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 جوان کنو پہ ڈیزو اے توہدے ویچ ہوئے انہیں اکے سادے ویچ ہو نہیں جائیں بھے جیئے ایک کریم ہوں دے ویچ ہوئے آئے یا ہے ہے کیا بار ہے آئے دری سلامت رو سلامت رو بسم اللہ ہے سادے ویچ ہو نہیں آئے دری اللہ علیہ وسلم مولا تو کو سلام مدد میں نو کہا رہا اے سارے بچوں نہیں جائے بھیجے ہوندے بچوں ہیں اگر ان سے نا کیا ہے تیرا کرایا لگ دیں آپ چا پوچ علی لاجپال دے مخاطب تھے ان جن کیا کہے جن لکھے تو کونے اپنے پیر امیر دا جواب سنو اور شکر ادا کرو کہ اللہ ساکو رہ برنیتا کیسا ہے علی لاجپال دے مخاطب دھی تے پوچ دے نوجوان تو کونے میرے آقا فرمائے اللہ دی کائنات مصطفیٰ دے علاوہ جہورگا بیا کوئی کائنی نہیں کچھ بندے سمجھیں وٹھیں کوئی سمجھیں دے ہائے دری پورا مکالمہ پار چھوڑوں بھائی جان پورا مکالمہ پار چھوڑا تاکہ نکے نکے بالی سمجھ تو کونے میرے آقا فرمائے اللہ دی کائنات جہورگا بیا کوئی نہیں جہورگا بیا کرے کوئی تٹے کو پانی نہ دے وے تھا کوئی تٹے کو پانی نہ دے وے تھا میرے آقا فرمائے ج بگو پانی نہ دے وے مرے جن نہ دے کو مرے نہ تھا میرے آقا فرمائے جن دا مرہت روح نہ ہوئے کلمہ پڑھے جن غصے چاہتی ہے دا کلمہ پڑھا اور والا آئے ہی نہیں مولا فرمائے جن دا خوچ وے انھیے جن نہیں ماں آئے میں سلام بات رو میڈیا کا فرمائے آپ نے بندیاں کے یا علی پرائے کھو تے کھڑوں توں تے کھگال نہ کر جوانو ہوئی تکڑائی مولا فرمائے تکڑا تہے ید اللہ تے کوئی نہیں تکڑا تہے ید اللہ تے کہنی جنہ دے دھوان مارا جنہ ستر ستر ہزار بندے اندھا تھی لیکن مولا علی داری ٹھوئے تو دھوان نہ او تہے ٹھیکڑیاں باقی سنگات دھوان مارا مولا فرمائے مار والا سنوڑو دھوان مارا مولا فرمائے مار ایک بندیاں کیسے تو ساوندی گال سمجھو او تساکنو سلاح پوچھدہ پہ کے مارا او مریندہ نہیں پیا او پوچھدہ پہ جو مارا تو تو آگ چونے کو نام مراد کو کہ نامار مولا فرمائے اگر دھوان نہ مارا اندھے مارا مرد دی جاتے پچھتے سے جو دھوان مارا ہاں تا میں مارا ہاں مولا فرمائے بسلامت رو بس دے رو این وجہ تو اگر ان کو دھوان نہ مارا اندھے مارا مرد دی جاتے سوچے سے جو دھوان مارا ہاں تا انہیں کو میں مارا ہاں مولا فرمائے دھوان مارا جو لفظ اکھا این دھوان مارے قرآن نے قرآن پڑھئے جنا پہنچ گئے بھائی جان جنا جملے دے وزن پہنچ گئے سلامت رہو میں اچانک جملہ آخری تھی جملے وزن زمین نہیں ہموار کے تھی میں کہ این دھوان مارے قرآن نے قرآن پڑھئے دھوان اوہو جنل ستر ہزار بندان دھاتی میں دہا ہی نہ امیر کائنات کو کچھ تھی نہ سنگات کو کچھ تھی این دھوان شدید کی تھی اعلی مولاہ نے ایت اینا پڑھئے این دوں دے بدل چھوڑے اعلی ایت اینا سورتن تو سورتن پارے تھیندہ کہیں کو کچھ نہیں پیا ہےاہ دیکھ رہن بچے جیوینیس حالی تھی بچائی کھڑے اگنانت اللہ کو پاراتے اگنانت اللہ کو پاراتے من لفظت کا اید دوہا مریندہ کھڑا تھی قرآن پردہ کھڑا اید دوہا مریندہ کھڑا ہی تھی قرآن پردہ کھڑا ہی علی قرآن پڑھ دی جاتے ایمیں موڑتے سنگتے تاثرات نیٹھنا تو نہ دی دی دا علی نے رلی ہے ایمیں ایک بڑھڑے حت بتے کہ اصلاڈو نہ دیکھ بتا دیان بدال ونجی جتنی قرآن یاد کتی ودیاں جسا رو پر چھوڑے علی لاجپال نے جیدے والے علی لاجپال نے میرے مرشد نے کوئی ناکام کتنا سائیں وقت این غصے دے آلہ میں چاہتے پنچھا من دا اگ دا انگارہ مارے شیعہ سننے بھائیو توارے پیر علی نے انگارے کو اشارہ مارے ہیں آئے 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 دلی سلامت رو وقت رو بسم اللہ سلامت رو انگارے کو سائیں انگارے کو اشارہ مارے آتھ انگارہ اندر ہے تے آتھ بہر رہی نہ تے موہ جندہ بند تھائے نہ اگل سکدے نہ نگل سکدے نہ اگل سکدے نہ نگل سکدے اچھا کھاڑ گئے تے کھاڑ گئے تے کھاڑ گئے اگلان تے نگلان تے چھوڑا فارق ہے پہلے تا دھوان مرے دا پیانا لشکر اسلام کو نشانہ بناتے تے جیڑے والے لا جواب تھے وہ وہاں کہیں تنے کہ گاڑھتا سٹھائی کو یعنی اتنی بھی وہ بیوستیاں کڑا ہائی وہاں کہیں بہر نہیں پیانتا تے کو کھا چھوڑا کھاڑ گئے تے کھاڑ گئے وہاں دل تھے جو پیچھا ہٹ بن جاتے جنہ کو حال بن دے وہاں وہاں ٹور رہی نہیں سکیا روح تھے اس کو اشارت گال کرنا تھا ہاتھ ہی جواب دے گئے کھاڑ گئے پندرہ وی میٹ جو کھڑا رہ گئے تے نہ ہل چول نہیں سکیا اپنے بندے ڈوک نال دا والا مار پروں پھر پھر تے مولا علی دے نالا تے ہولے ہولے پوچھنے یا علیہ لانتی کو کیا تھی گئے ایک ہو میڈیا کا فرمائے میں کو بند نہیں تے بچے جو انہیں بندہ تا ٹھیک ہی بھی تے تو اے ڈسے آجو جوڑی کلام پڑی ہندہ اثار کتنی دیر ودا رہا دے میڈیا کا فرمائے جیتے جس میں جساہے ہیں تیلے مر گیا تا مر گیا انہاں کے زیہیں ہی کلام دا کوئی اتارا تے تروڑی ہے جو مطلب کوئی ان کو آتے رہا چکرے ہمیرے کائنات دا جملہ سنو میڈیا کا فرمائے کوئی بدyiہ تاک کوئی چھڑا سکتا ہے جہاں کو علی بدھے کھڑے یا جلی چھڑے یا نبی چھڑے یا علی چھڑے انہیں آن کے سائیں بسم اللہ سلامت یا علی چھڑے یا نبی چھڑے یا جلی چھڑے انہ کا سائیں جلی ہوی نہ چھڑے نبی ہوی نہ چھڑے تے علی نہ چھڑے تا وال والا فرمائی پلا تاں کھڑے باقی کہیں بند جرات کہیں نہ کاؤ میں جنہ جو یہ کو رہا کرے صحیح کھڑا تھے اس سا سچیندے کھڑوں مکار نہ کتی کھڑا ہوئے مولا فرما ہے مکار نہیں بدھا کھڑے صحیح یہ تو زندگی ماؤت دے مسئلہ ہوں دن کلام پوری پڑی آوئی مولا فرما ہے کلام پوری پڑی آوئی انہیں اگزیں اے تا نہیں آسکدا اگار 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 اسا ہی دو لگے ونیوں اے تا نہیں آسکدا کہ حملہ کرے اگار اسا لگے ونیوں تیویں نیڑے پہنچو مولا نا پی نہیں سکدا مولا فرما ہے بابا تو ساں دے کپڑی نلٹاچ تھی ونیوں ہلان چلان دا ہو سی تا نا پیسی انہیں اے کیسے ہی زندگی ماؤت دے مسئلہ ہوں دن علم امام مد گرنٹی دے بلکل بدھا کھڑے مولا فرما ہے علم امام مد گرنٹی پڑی دے بلکل بدھا کھڑے پابان دے ہلان چلان دا کوئی نہیں بزرگی تھے جملہ پردیان یا علی جی میں بدھا کھڑے سا کوئی تلوار نیہ سائیں کنو پوچھو جوانا کوئی دھم کی آنکے میں لے دا علی مولای کو اسم آزم پاڑتے رہا کتے اسم آزم پاڑتے میرے پیر امیر نے رہا کتے سلام بابی حریف پردیان علی لجپال دا اپنا نامی اسم آزم ہے میرے پیر امیر دا نائی اسم آزم ہے میرے مرشد نے رہا کتے جن دوڑیے پچھاں کھو ہالے پاسے علی لجپال نے فرمائے چونکہ میرے پیر امیر بھج دے دے پچھو نہ لگ دیا یعنی کوئی میدان چھوڑ ونجے ہا تو میرے مولا بھج دے دے پچھو نہ لگ دیا مچہا مولا زخمی کو نہ مرے دیا تو بھج دے دے پچھو ہی نہ لگ دیا مولا فرمائے بھنہ میں دائیں دوڑا ونجے ہی نہ لگ دیا مولا فرمائے بھنہ ہی ویدی تیوہ دی کائنہ ہم بھنہ ونجا بھج دا تو ونجی بھج دا کیوں ہے اوہ کے گالے ہیں اگر میں ونجا ہا تو میں دوڑا ونجا ہم میں ونجا ہی نیاتنال پی آوے دا مولا فرمائے جو ونجا ہی تیوہ ونجا کیوں پی کھاڑتے آدے اے میں مان گیا میں کل ہے تو تو ڈاڑھائیں جن کیا کہ میں کل ہے تو تو ڈاڑھائیں میں کھو ایچ ونجا پی آتے جن بیگ دی آتا تو ہی کھڑا رہے آج کھو دے باہروں فیصلاتی سے میڈیا کا فرمائے لڑنا چاندی تب باہروں نہیں آج کھو دے بیچ فیصلاتی سے آج کھو دے باہروں نہیں بڑی مہر والی سینگ سلامت رو وزدر ہو آج بسم اللہ اندہ مقصد کیا ہے میڈیا کا فرمائے جو لڑنا چاندی تب تونہ اسا پیان دے ہیں تونہ اسا پیان دے ہیں عربی زبان دیلو لفظن ہے کہ آنا بیائے نہنو آنا دا مانا ہے میں پیان دا نہنو دا مانا ہے اسا مولا فرمائے اسا پیان دے ہیں مولا فرمائے آپ آنواں کے بچے جیوے نہیں وہاں نکلنا تو کہیں ایسی جھا تکھار جن دا مچائی باہر نہ نکلے تیڑو جھا یا علی پیرے ہی کووانج مار جنہ دیکھ گے جو باہروں بائے کھڑن بک ویچ چلے جنہوں تو پتہ کوئی نہیں کہ باہروں کوئی بائے بندے کھڑن بائی تو ای دا پہلے تڑا ہی دا چا اچھا ایت باہروں گال کھڑی تھی دیئے میرے مولا فرمائے دوستان کھڑو تو میں ویدہ پیان اللہ اکبر دی دا بلاند کرے سا انہیں کہ ٹھیک ہے ایت وہاں گالتے جن تلوں بائک وقت جن جنہیں کو کھڑا دے یار باہروں جوان آیا کھڑے میں دوہاں مارے تو کوئی شاہ پڑھ دے تو دوہاں کو کچھ نہیں آیا تھا ایمیں میں انگارہ مارے اشارہ چمر رہتے جنہیں کو کٹھا کرتے ایمیں یلوں کھڑا دے سلامت رو سلامت رو بھائی مولا سلامت رکھے پورا پنڈال بولے سے سلامت رو بس دے رہو بھائی جان سردار اپنی مولگ دی جاگیر ہے جو میں دے تو ہوں جنہ کے ای ہوئے وے ای ہوئے وے کرو سملا جنہیں حملہ تکیتے لیکن تھل دے ازادارو غازی دے علم گوا ہے علیل اج پال دے حد تلوارو ہے جنہیں دے لسنس آرش جاری کیتی بیٹا علیل اج کیا بات ہے اے کوئی مکہ مدینہ دے لہار دی بڑی ہوئی نہ ہی اے مکہ مدینہ دے لہار دی بڑی ہوئی نہ ہی وانزلن الحدید فیہ باسن شدید علیل اج پال دے تلوار آرش دوائی ودی ہی میرے مولا نے ہی میں ہکہ تلوار چلائیے چار ہزار جن کٹی کے انہیں دے سر حلید نالا انہیں دے سجیو کھا بوڈٹھیں ایک وار سنچ ہے چار ہزار دو جھا وار چار ہزار بیہ تری جھا وار چار ہزار بیہ چوتھا وار چار ہزار بیہ دور دو ترہ سو جن پی آنڈ آئی انہیں اکہ تکڑے تھی وہ آ گئے تو انہوں نے مولای میں آخری بار چوتھا کیتے جن میں کھاڑ گئے چار ہزار اسنا تلو سا ہے وہ تو چار ہزار مارے اس وہاں کہ وہ ڈوبی ہے چار ہزار پا یہ ڈوبی ہے آج لڑوں وہاں کہ کہے نا سردار کو ڈسوں شہن شاہ جنات کے لیے مانے کھڑے سولہ ہزار بحرمبویا پیا شہن شاہ جنات کو کہے نا کیا بیٹھا کریں دیں وہاں کہ حکومت کہیں دیں اوتے جن آتے وہاں کہ جین کہتے جین وہاں کہ بحرو کوہ نہیں آتے وہاں کہ بحرو پین ہوا دے بھی آبیاں ہوں دے بحرو پین کیا مطلب وہاں کہ کیا مطلب ہوئی دیگا چھوڑ بحرو جو آنے آتے تباہ یاں کہ آر چھوڑیں دیں وہاں کہ کیا مطلب وہاں کہ لڑتا ہوتے جاکو سرائی کی یاد ہے نا جاکو سرائی کی سمجھ آگئی نا میں دا اندھے دل تین جملے دا مٹھاسو تر سے جوان کنڈر یہ کھڑو کیمے ودا لڑ دے شہنشاہ کو کیمے کیمے ٹائمز آیا نہ کر شام تین لڑ دا رہ گا تا اللہ کو جن ولا بنا اونے پوس ہیں آئے 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 سلامت رو وست دے رو اللہ کو بسم اللہ اگر سلامت رو اگر شام تین لڑ دا رہ گا خدا کو جن اب بھائے پناہونے پوس ہیں ولا پناہونے پوس ہیں دوبارہ پناہونے پوس ہیں چھڑیں دا کہیں کناوی وہاں کہتے ہیں میں کیا کروں میں نے کیوں بھاج جائے وے یار وہاں کہے یار اٹھیں کوئی گال کروں دنال یہ لڑ نہیں تا لڑ سلح صفی کرنی تا مطالبہ بان وہاں کہے میں بادشاہ مائدان جو وہاں تو ہاڑا گلہ ہے ہاں کہ تو ہاڑا گلہ دے گلہ سوچوں جن تا پچھاؤں وہاں کہ تو میں ایک مشورہ دے وہاں جن بادشاہ دے میں تو ایک مشورہ دے دا ہوں کہ کیڑا کہ تو سائی میں کرو وی پنجی جن کٹھے لگے بانجو پرنے جو بیٹھا ہاں وی پنجی جن کٹھے لگے بانجو وہاں جن لگے بانجو چار چفیر ویڈ ہو چاہوں ایمین ناپتے میں دے گی تھی آؤ سا بانجو وی پنجی ایک جن این کی تے وی پنجوی وی پنجوی دا کاروڑ وی پنجوی دا کام نی پرنے بیٹھیں جھاتی کارتے کو پتہ لگے چار چار ہزار دے بدھے بدھے سعودے کریں دے کھلے آئے دری کیا بات ہے چار چار ہزار دے بدھے بدھے سعودے کریں دے کھلے دا کائل کائن ہوئی وی پنجی علی گال کائن ہوئی آپ جو لے شہن شاہ جنادی جو نگاہ پیئے نا علی لجپال دے وجلہ ہی چہرے کڑے اقتیادے اے مدمرے جڑا سارا مہمان تھے کیا کروں بزرگیں دے مضمونی میں ہیں نا ترہ ترہ گھنٹے دے وی جا میں پوری کوشش کیتے ہیں لیکن مضمونی پڑھی سگیا اے مدمر چونکہ علی لجپال دے مختلف جہیں تھے مختلف نائن مثلا پورا جملہ لیکن میں ویسے پیغام بناتے پی جہیں تھے لہ کنسوم آدھے کلم منسوم آدھے عرش مؤین آدھے رزوان جنت امین آدھے حرول این اسحب آدھن عبران کیا تیسی تورات علیہ آدھے زبور عوی انجیر بری قرآن علی ہندی کبکر رومی بطریس قہنین بویت جنات مدمر میرے پیر امیر کو جنات مدمر رہ دیں آکے مدمرے مافی منگو آپ منگ مافیوی انتاج لہات علی دے قدمے دے سٹھے کتنا پانی چاہیے دی کتنا پچھا ہوں اورہاں فرمایا پانی علی گال ہونڈ دور ونڈ پائیے ہونڈ گال بھئی آگئیے کیڑھی میرے آقا فرمایا پانی دے ہاؤس دے زمین کو رکھتے بغیر ٹیک دے نیلہ آشمانی شامیہ نہ بلند کرتے ستارے مزین کی تین ہونڈی توحید منو مصطفیٰ دی ڈبوت منو تے علی ون ولی اللہ دی ولایت منو کیا بات ہے بھائی جنگ انہیں اکھے اون کو منے دے ہیں اون کو منے دے ہیں مولانا فرمایا تے می کون تے کو تا اونے منی کھڑے ہیں تے کو تا اونے منی کھڑو وہ کھڑی نال دی ٹھیک کرو تے کو مان گی دے سے بابا لیکن ونیان تو پہلے ماف کر میڈیا کا فرمایا ماف جو کرنے وہاں کرنے سا ماف جو گناہگار کو ماف کرنے وہاں رب میڈی گھٹی ہے چرلائیا ہویا ہے ساڑی سرشتے شاملے لیکن لڈیا کیوں ہاں ہوئے انہیں اکس ہیں لڈیا جو آسے بندے تناہ سے ہاں سے تا جن مولا فرمایا ہاں جن ہی ہوئے انہیں اکس ہیں جن ہوئے پوتر بھی تا جن دا ہوں دے مولا فرمایا پکی گال ہے جن جن دا پوتر ہوں دے ہی میں بہاں بات شاہد شاہد جن آتا دے رانج تھی تے ناوانی جن تے جن تے پوتران کو کیا پتا جو علی کیسا رہ بار ہے آئے آئے جن تے جن تے جن تے پوتران کو کیا پتا جو علی کیسا رہ بار ہے البتہ کہیں مقام تے یا علی تیرے نال کوئی لڑپ ہوئے اسانڈو اطلاع بھیجیں چاہ کوئی بادشاہ ہوئے کوئی قبیلہ ہوئے کوئی لشکار ہوئے تیرے نال لڑے اسانڈو دے کوئی پنچھ سنو تائیں جہے کریم نال کیوں لڑے کوئی ویلہ جو میرے آقا کو یاد آئے راوی آئے تہری کان دمو ہو میرے آقا فرمایا میں نصدہ سانڈہ محرم دی ڈھل دی دی گیروں سے کربلا دے تتیہ ٹبی ویچھک غریبوں سے جہ جہ بھینی نال سلامت بسم اللہ تو آرے بسم اللہ بھائی جان بھائی جان جڑے کوکا مارتے رون دے بیٹھے ہوئے بسم اللہ میں نوکہ رہا تھا بھائی جان لوگ اسانڈو پوچھ دے لوگ توانے سارے کو لوگ پوچھ دے کہ بھائی اے ذکر جو ذکر ہے تو سائیں ذکر کو موجزہ کیوں آتے ہوئے ایکو غازی دی کہ سامنے میں نہیدہ کھڑا نا میں کھڑا نہیدہ نا توالی تا ہک میں دو کنڈے نا ہاں اے دا سیکنی نہیں تھے ہاں جڑے اس چہرے کھل دے بیٹھے ہیں ہون آنسوں آگین ہون آنسوں آگین ذکر این کو موجزہ دے نا بھائی جان کیا بات ہے میں نسلے سا نہ محرم دی ڈھل دی دی گیر کربلا دے لکھو دکھ سہراویچ ایک غریب ہوسے جہ جہاں بھینی نال ہوسے اگر اون دی امداد کرے سو تو میں حیدر ایک قرار دی مدادے انہیں ہے کہ حضور اگر اون دی ایسا مداد کروں نسلو اون دے دشمن کتنا ہوسے اون دے نا لڑان لے کتنا ہوسے میرے آقا فرمائے اون دے نال لڑان لہ نو لکھوسے نو لکھ دے جنا تعداد میرے مرشد علی دس یہ قوم جنات حکمہ رو دیکھ کے چھوڑے بادشاہ دوتے کہ کیا وعدہ کریں دے امی شہن شاہ نے ہاتھ باتتا ہے کہ مولا میں تین الوادہ پہ کریں دا نو لکھوسی نا میں تین الوادہ پہ کریں دا اصلا نو لکھ منکرانکوں نو حملیج مقادسوں نو حملیج علی علاج پال روتے فرمائے تو نو حملیج مقیسی میں من گیا لیکن حکون دے نالی ہوسے اگر ان کو اجازت مل پئی تو حملہ حق کریں دے کیا بات ہے بھائی کوئی ہے گھر جہنے دے اگر ان کو اجازت مل گئی تو وہ میں نو کر رہا اگر علمے والے کو اجازت مل گئی تو وہ حملے نو لکھ مقادسے انہیں ہے کہ حضور ذرا اے ویڈیو سوچا اندھے پتری دیکھ سو اندھے بھرائی دیکھ سو اندھے علمدار تے مختصر لشکاری دیکھ سو لیکن ڈاہمی دا دین ڈھال گیا تا واللاش ہاں اکتار حسن تے رومانا لکلہ ہوسے کہیں والے سجے ویسے کہیں والے خبے ویسے نہ کوئی بھراتے نہ کوئی بچڑا ہے کہ چونس سال ہاں دی بچی ہوسے جاری دام و نفتاک سے بابا ہی پاسے نوانی انہا میرے ویر علی اکبر کو برچی ماریے یار جوڑ دے بسم اللہ سلامت رو مولا سلامت رکھے بس دے رو تلانی مسائب نہیں بھائی جان بھائی جان بھائی جان تلانی مسائب نہیں لیکن ڈریکٹ مسائب دے آخری جملے سنا ماں چاہدہ دہ محرم کو زافر جن دے پتر دے شادی ہے حسین کو کانڈا ہاں حسین لجپال کو کانڈا ہاں زافر جن شادی دے انتظام مکمل کی تین دوڑی بھارا مسلسل آٹھتے نوڑی بھارا مسلسل حسین دے آمد دے انتظام کی تین دہ محرم دے رات نہ زافر ستے نہ اندہ پیر ستے چلو میں انتظام دے تھوڑا جا جائزہ گھننا چاہا کہ انتظام کیسے کی تین حسین دے آمد واسدہ تخت مگا ہے تخت دے اتے سنہری کرسی رکھیے والا بئی سنہری کرسی مگئیے جری سجو رکھیے والا بئی سنہری کرسی مگئیے جری خبور رکھیے وقت نو کرسیاں این پاسے تے نو کرسیاں این پاسے اٹھارہ کرساں سجا تے ادھی رات ویلے ماں کو گھنے زافر دے پیو دنائے راہیل زافر بنے راہیل اپنی ماں کو گھنے اوازن دے امد ایک تیلے پیر امیر دے آمد دے میں کیسے انتظام کی تین بطول دے بچڑے دے حسین بنے علی دے اے زافر جن دے ماہب کے کرسی چم دی چم دی چندہ ترین کرساں دے نڑے آئیے نا جنہ سنہری کرسی حال کھاڑتے آ دیا بچڑا تو حیدہ رے کرار دن نو کر رہے میں بطول دے کنیزاں اے تا میں بھی بہنچ گئیا اچھی کرسی تے حسین باون ہے اے تی ہو جائی سونی کرسی ایڈیو جو رکھیے سنہری اتھارہ رہیل اتھارہ سال ہے جنہ دے نام احلی اکبر جن کو بطول دے وڈی دی وڈی پلے دی اما جائے اکبر دے کھنا ہو سینا ہو محمد دے گھنسی واہ واہ سلامت رہو بسم اللہ بھائی جان بچڑا این کرسی تے کون باسے اما حس بھیرا سڑویں دا نوکہ رہے او مار بطری سال ہے جو اے شبیح پیغمبر ہے او شبیح حیدہ رے کرار ہے میں قوم جنات کو اقصا میرے بچڑے دی خوشیت جائے اکبر دیکھنا ہوئے چاہے محمد دیکھنا ہوئے اکبر دیکھے چاہے حیدہ رے کرار دیکھنا ہوئے او توجلہ ہی چہرے دی شبیح یعنی غازی ابباس کڑے کے چلو بھائی بات موڑی لمبی رہو ونجھے دا حمیدہ سجد چڑھے چار چفیر جان جان ون پائے گئیے لیکن این دی نگاہ مدینہ علیہ پاسے ہائی لیکن حسین لجپال بھینی سمیت کر بلا دے جنگہ لے چایا ہو یہاں مگر قوم جنات کوئی تلا نہ ہائی نماز زہرائن دا ٹائم تھی گئے قوم جنات آ دیا زافر پوتر کو سہرہ پواہ چونکہ تینا وعدہ آئی آواز آن دیا یار چلو این کرو نماز پڑھ گن دے ہیں متہ ہی لحظے وچو حسین لجپال آ گیا وات ارمانی را ساں اکھا چاہ جملہ کہ نا اکبر دا بابا آمنا ہائی تینا آیا زہرائن دی نماز ہو گئی ان کرسی ہٹائیے ان سہر ہا چائے سہر ہے دوتے نا دے علی دم کی تیس اے ایوے سہر ہے دوتے نا دے علی دم کی تیس نا بھائی جان لفظے ہیں کہ جہا دے ہوتے شادی پیتھین دی ہی اندھے چار چفیر ترہ ترہ میل قوم جننات ہی ترہ ترہ میل ان سہر ہے تے نا دے علی دم کی تے نا دے علی دم کرتے اس یاسین پڑھی اس یاسین پڑھن دے بات درود پارتے پوتر دے متھے دے ہوتے سہرہ رکھیں دا پیا ہا یا ترہ میل دور جرہ آخری جن خڑھا اندھا امامہ مٹی تے دے تے ان رو تے جنach کو اکے رہ دے دیو اگلے جن اگلے کو اگلے کو اکے رہ دے دیو اگلے اگلے کو اکے رہ دے دیو اگلے اگلے کو اکے رہ دے دیو زافرہ دے میں موڑتے جو لٹے سجید جن سجی خبے دے خبے ہوئے ایک راہ بن گئے زافرہ کے میرا اکھ آنا ہوئے نہ میں منظر نہیں نہیں chillا ہوئے ہا کوئی شخصیہ تھے ہی جیری بجلی دی رفتار نال بھج kore مارتیا دیا زافرہ تو تر قسیرہ نپوا میں کربلا دے جنگلج ایک غریب مریدہ آواز آن دیا کربلا دے جنگلج ایک مسافر مریدہ دے واہ بھائی واہ سلامت رو مولا کوک میں نو کر رہا بھائی جات آواز آن دیا کربلا دے جنگلج میں ایک غریب مریدہ دے کھایا آمیر نامی جنہا چاہو کاری تے زافرے دیا کہ جاک پاتیا دے اللہ دی کائنات وسیع اے ڈی وڈی دنیا کتھائیں شادی ہوں دیے کتھائیں قضیہ ہوں دے اگر کوئی مریدہ پائے اگر کوئی مریدہ پائے تو میں پوتر دی شادی کیوں ختم کرنے میں روچھے نمبر تے توں لیٹ کیوں آیا ہے نالے بد سمجھنا کیوں پہ کرنے دائیں گیرے بان کیوں چاک ہی ہوئی آستین کیوں الٹی ہوئی ہوئی امامہ کیوں لگتا ہوئی آئی سارے چخاک کیوں ملائی ودائیں میں کوئی مریدہ پائے میں شادی موطل کیوں کرنے اے ڈی وڈی زافرہ اگر کوئی ہوئی ہے تو میں نہا وجہ دا آگیا ہوں کوئی نوی میں ریاست کوفہ والا راہ گھن کے وادی نین واد اتوں دریائے فراد گزردہ پیہہم یا تلو حق علیہ مارو اندہ اکبر مر گئے وہاں وہاں کیا بات ہے میری سینج تو پردے اندر آئے میں نہ کرا بھائی جان مارو اندہ غاز حاصلہ بھائی وہاں سلامت رو بسم اللہ لے کرا وادے کیا دیٹھائی ادے ہک پاسو نو لکھائی ہک پاسو ہک ہک پاسو نو لکھائی ہک پاسو ہک نو لکھ دا میں کبھی چہرہ دیٹھے ہک غریب دی میں کانڈ دیٹھئے چیدی کانڈ دو تے لہو تے پسینہ رالتے واندھا پیا ہا زافر آدے جلدی داز ہویا کیا تائیں غریب تو پچھا ہی کتنا دور ہا آدے غریب میرے کلو اکی قدم پر رہا زافر میں چوڑا قدم دوریا وقت میں اگا نہیں گیا وہاں کے اکبر تے غازی دی موت سن کے چوڑا قدم جو چاہی نہیں سات قدم اگا کیوں نہیں گیا تے کو غریب رکا ہی نہیں زخمی ہمیں یا تسہ آدے نہ تسہ ہم نہ زخمی نہ غریب رکا ہے آدے تے کو قوم جنات دے صفاوی چو خارج کانے سا اکبر دی موت سن تے سات قدم گیا کیوں نہیں رو تے ماتم کرتے آدے یار کیویں بنیا ہا چڑا میں موڑتے ڈٹھے کلہ نہا جھولی ویچ دیوے تھی ہے یہی کالے رنگ دے کپڑے پائی بیٹھی ہے یہی پیو دی ڈاری دا خون والا تے لیں دی ہے آدے ہی وہ میڈا غریب بابا وہ میڈا مصافر بابا تے کو کہیں لٹ پائے گئی ہے بس آیا اللہ مولا زینہ ظلم آیا مولا اسلام مولا اسلام بنیازو